بھئی آپ کی ٹرولنگ زیادہ ہوئی ہے میری راہل جی آپ بتائیے آپ نے ایک صرف انٹرویو ایک صرف یوٹیوبر کو کیوں دیا نہیں یہ ہماری میڈیا کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ جو جنرلسٹ ہیں ان سے ملیے ان سے بات کیجئے میڈیا والوں سے بات کیجئے میں نے کہا دیکھئے اب ان پر پریشر ہوتا ہے وہ بات سننا تو چاہتے نہیں ہیں مطلب سب کچھ جانتے ہیں وہ اور ریڈی ان کو معلوم ہے ڈیسیزن لے لیا انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پھر بات کر لے گا کیا مطلب مگر اگر کسی کی رائے کھلی ہے اوپن ہے سوچتا ہے تو پھر اس سے بات کری جا سکتی ہے جتنا آپ سچائی کو لے کے چل سکتے ہیں اتنا چلنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو مطلب لائکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں لگ بات ہے مگر سچائی سے بھی لائکس مل سکتی ہیں میرا نام خوشبو اکتر ہے میں پلپل نیو سے ہوں ٹو ملین سے زیادہ ہمارے فالوہز ہیں جب ہم چالنجز کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ بھوگت بھوگی میں ہی ہوں جب سرکار کے خلاف سبال کیے تو چانل بند کرا دیا کوٹ سے جا کر ہمیں چانل شروع کرانا پڑا اور ایسا ایک بار نہیں تین بار ہوا ہے اور اس کے بعد جو پریشانیاں ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں سمجھ میں نہیں یادا ہے کہ کب ہمارے پاس نوٹس آ جائے گی ہمارے چانل کو بند کر دیا جائے گا پچھلے سال میرا بھی فیس بک ملے ٹائمز کو جو افیشل تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا بارہ الارہ سے زیادہ اس کے فلوورز تھے تو پیج ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا بہت کوشش کی ایک سال ہو گئے جو چیزیں جیسی ہیں ویسی ان کو دکھائی جائے اور ساتھ میں وہ کمنٹ بھی دیا جائے کہ ہم کو کیا سغی لگتا ہے اس کمنٹ کے بینا جو چیزیں جیسی ہیں ویسی دکھا دینا بھی کیول ہمارے پرطا بھی ہے سر دھرم کے آگے جو جمینی مدد ہیں جل جنگل جمینوں مہلاوں کے مددے گریبوں کے مددے وہ سارے دھبریں صرف دھرم دھرم دکھ رہا ہے ہر جگہ یہ بیڑی کٹھا جو ٹرول کر دی میرا نام کبھی کٹھا بندل کنڈی میں کبل لے لیا ایڈیٹر ان چیپوں اور بادہ سے آئی ہوں اور ہم جمینے ہی اس طرح پر کام کرتے ہیں ہم ناری وادی میڈی ہیں تو ان 20 سالوں میں جتنا میں نے کام کیا کہ اتنا میں نے دیکھا ہے نہیں جتنا میں نے پاندس سال میں دیکھا ہے دو ہزار دو سے کام کرتے ہوئے ہو گئے ساڑے پانچ مہنے میں نے کور کیا ہے جو سٹریچو آف یونٹی ہے اس کے آس پاس کے لیے بہت زیادہ مہا کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کی جمینے ایک روپے سکوائل فٹ پہ کورپوریٹ کو دیا گیا ہے ایک روپے سالانہ اور ان لوگوں کو جب چاہے جب ان کو ہٹا دیا تھا کورے گاؤں کھالی کروا دیا جاتا ہے کافی سارے ہمیں ویڈیوز دکھائی رہے ہیں مہیناؤں کو پیٹا گیا تو وہ لڑنی پا رہے ہیں ان کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے اور کورپوریٹ انہی کے جگرے پر پاننی بنا رہا ہے اور وہاں پانی کی بوٹل تک نہیں بیچنے دیا جا رہا ہے تو یہاں پر سبھی نے اپنے یوٹیوب چینل کے اور فیس بوک پیج کی بات کی لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ دوزار سترہ میں اتر پردیش کی سرکار نے مجھ پر شیدیشن لگایا مجھے فورٹر ٹوڈیز تک مجھے فنل کی جیل میں رکھا اس کے بعد مجھ پر جب مجھے گاؤں سے نکال دیا ابھی مجھے ایکٹر منٹ اورڈر میرے خلاف ابھی میرے کی کوٹ میں پاس کیا ہے میں تی مہینے میرے جیلے میں نہیں جا سکتا ہوں میرے اس پر یہ دیکھنا میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت فوکس کرتے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کو دبایا جاتا ہے لیکن جو الٹرنیٹ میڈیا ہے وہ سرکار کے اگنش کھل کر کام کرتی ہے جب وہ کام کرتے ہیں تو جیل بھی جاتے ہیں لیکن جیل جانے والے جنرلیش لوگوں کے ساتھ میں آپ کتنا ہے کس طریقے ساتھ انتر ساتھ دے پاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو جنرلیش لوگوں کے سمرتھر میں سٹیٹمنٹ بھی آتے ہیں لیکن میرے بارے میں بہت اچھے انٹرنیشن لیول پر نیوز بھی بنا آپ لوگوں کی طرح سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے یہ میں آلوش میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں شکاید کر رہا ہوں راول جی کئی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جب ان پر حملہ ہوتا ہے ان کی آلوشنا ہوتی ہے سارکار کارروائی کرتی ہے کانگریس پارٹی کو کھڑے ہو کر ایک سٹیٹمنٹ بھی آتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہم نہیں کریں گے صحیح بات ہے اس میں ایک اور چیز ہے کافی کسیز میں ہمارے تک انفرمیشن ہی نہیں آتے تو ایک ایسا سٹکچر بھی بنانا چاہیے جہاں آپ ہمیں انفرمیشن دے پاؤ کیونکہ ہمارا ٹینشن بھی مطلب آپ کے ہاں شاید نہ آئے تو آپ کے پاس ایک سادن ہونا چاہیے جس سے آپ کو بہی آتے ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں پھر ہم آپ کی مدد کر سکے کوئی پرولم نہیں ہے ہم کرنا چاہتے ہیں ٹین شکل اور مائنشانہ ہمارے چاہیے کام کے بھی پر ولی colours ٹین refugee بنوز کے AMیں ٹین شکل اور پہنی چاہیے ی بے رات ہے ہمیں تحقیkolی مملک ہے بہتر ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ سب کو ملا کے ملا لو میری زیادہ ٹرولنگ ہوئی ہے مطلب ایسے دس کمرے بٹھا دو اس میں بھی میری زیادہ ٹرولنگ ہوئی ہے تو بات ایکسپ کرتے ہو یہ آپ کو کیا دیکھنا ہے یہ جو ٹرولنگ ہے نا آپ کی مدد کرنی ہے اس کو آپ غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سے ڈسٹرب مت ہو جتنی آپ کو ٹرولنگ کریں گے آپ اس کو ایکسپٹ کیجئے اور ان سے نفرت مت کیجئے آپ نے کہا آپ دلت ہو آپ کو لگتا ہے کہ تین ہزار سانوں کے لئے ان لوگوں نے مجھے ٹنگ کیا ہے مگر آپ نفرت مت اٹھیں